اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لیکچرز بائی وکاس عزیز سوشیالوجی میں ہم آج تین ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں پہلا ٹاپک تھا کلچرل لیک کلچرل لیک کی اگزامپلز اس کی ڈیفینیشنز وہ میں نے الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے پھر دوسرا ٹائپس آف کلچرل ریلیٹیوزم یہ الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا جس میں دو ٹائپس تھی ایبسلوٹ کلچرل ریلیٹیوزم اور کریٹیکل کلچرل ریلیٹیوزم یہ الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا اس کا بھی ڈسکرپشن میں لیک موجود ہے یہ جو آپ پارٹ ابھی جو دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو چل رہی ہے یہ کلچرل ریلیٹیوزم کے اوپر ہے کہ کلچرل ریلیٹیوزم کہتے کسے ہیں اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں اور اس کی اگزامپلز کیا ہیں ٹھیک سٹارٹ کریں آج ہیں جی کلچرل ریلیٹیوزم فرانس بوئس نے یہ ٹرم انٹروڈیوز کی ٹوانٹی سینچری کے اندر ایک جرمن امریکن انتروپولوجسٹ ہیں فرانس بوئس یہ ٹرم انہوں نے انٹروڈیوز کی کیونکہ اس ٹائم ایتنو سینٹریزم پیک پہ تھا ایتنو سینٹریزم کہتے ہیں جب انسان اپنے کلچر کو سپیریئر کنسیڈر کرے اور دوسروں کے کلچر کو انفیریئر کنسیڈر کرے ایتنو سینٹریزم پہ میں نے الگ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا زینو سینٹریزم پہ بھی ڈیٹیل میں لیکچر دیا ہے اس کا بھی جو لنک ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو یہاں پہ ذرا ہلکا سا سن لیں ایتنو سینٹریزم کہتے ہیں جب آپ اپنے کلچر کو سپیریئر کنسیڈر کریں اور دوسروں کے کلچر کو آپ انفیریئر کنسیڈر کریں ٹھیک تو فرانس بویس نے اس ایتنو سینٹریزم کے کاؤنٹر میں کلچرل ریلیٹیوزم کی ٹرم کو انٹروڈیوز کیا کاؤنٹر فار ایتنو سینٹریزم میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس ٹیم ایتنو سینٹریزم پیک پہ تھا لوگوں کے اندر وہ اپنے ہی کلچر کو سپیریئر سمجھتے تھے اور دوسروں کے کلچر کے لیے کوئی ریسپیکٹ نہیں تھی ان کے اندر تو فرانس بویس نے یہ ٹرم لیا ایک کلچرل ریلیٹیوزم اب فرانس بویس کہتے کیا ہیں دیکھیں دنیا کے اندر کتنے کلچرز ہیں ڈائیورس ہیں بہت سارے کلچرز ہیں اور ہر ایک کلچر کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے اپنا ایک way of living ہے اپنے norms ہیں اپنے values ہیں ہر کلچر کے مطلب norms, values, lifestyle ڈیفرنٹ ہے دوسرے کلچر سے تو دنیا کے اندر ڈائیورس کلچرز پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں ورڈ لکھا ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ سرکل میں suppose کریں یہ کلچرز ہیں ان کو draw کیا ہے اب دنیا میں کلچرز بھی ڈائیورس ہیں اور اس کے علاوہ ہر کلچر کا اپنا ایک specific lifestyle ہے ٹھیک اپنے specific norms ہیں language ہے belief system ہے جو کہ دوسرے کلچر سے vary کرتا ہے اور یہی چیز تو دنیا کی خوبصورتی ہے اگر میں یہ ethnocentrism ماننے لگ جاؤں کہ میرا کلچر ہی superior ہے اور دوسروں کا کلچر inferior ہے تو میں دوسروں کے کلچر کو understand بھی نہیں کر سکتا میں نے اپنی وہ ability بھی کھو دی کہ میں دوسروں کے کلچر کو understand کر سکوں جبکہ دنیا کی خوبصورتی اس چیز کے اندر ہے کہ آپ کو یہاں پہ ڈائیورس کلچرز نظر آتے ہیں which means کہ جب آپ دوسروں کے کلچر کے بارے میں چیزیں سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے knowledge میں اضافہ کرتی ہیں آپ کو ایک نیا way of living نظر آ رہا ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے کلچر کو observe کرتے ہیں ٹھیک اپنے کلچر سے ہٹ کے ایک نیا way of living آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں ان کے particular norms ہوں گے particular belief system ہوگا کوئی ایک different language ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہی چیز دنیا کی خوبصورتی ہے فرانس بوئیس کہتے ہیں کہ we must understand cultural traits and individuals in the context of their own culture اگر ہم نے کسی cultural traits کے بارے میں جاننا ہے انہیں understand کرنا ہے یا individuals کو understand کرنا ہے تو ہمیں انہی کے particular culture کے اندر جا کے انہیں ہم understand کر سکتے ہیں انہی کے culture کے lens کو پہن کے ہم انہیں understand کر سکتے ہیں بات سمجھ آئی کیونکہ cultural جو traits ہیں یا cultural جو elements ہیں language ہو گیا norms ہو گیا belief ہو گئے gestures ہو گئے یہ سارے تو culture to culture vary کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر تو بہت سارے cultures ہیں تو پھر اگر آپ نے کسی ایک کی culture کے element کو discuss کرنا ہے understand کرنا ہے تو آپ کو اسی culture کے context میں جا کے اسے understand کرنا ہوگا جب آپ اسے اپنے culture کے standards کے مطابق understand کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہے آپ اسے understand کر ہی نہیں پائیں گے الٹا آپ کے ذہن میں criticism اور negative thoughts آنا شروع ہو جائیں گی لیکن true understanding understanding آپ کی تب ہی develop ہوگی جب آپ اس کو اسی کے culture کی settings اسی کے culture کی context کے اندر جا کے اس کو آپ understand کریں ٹھیک آگے آئیں we cannot judge others through the standards of our own culture جو ethnocentrism ہے کہ لوگوں کو judge کرتے تھے اپنے standards اپنے culture کے standards کے مطابق جو ہے یا اسی میں رہ کر دوسروں کو judge کرتے تھے لیکن cultural relativism یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے standards اپنے جو culture کے standards ہیں ان سے ہم دوسروں کے culture کو judge نہیں کر سکتے نہ ان کے cultural elements کو judge کر سکتے ہیں آپ آپ اس کو pick کر لیں دیکھیں پاس نہیں کر سکتے اپنے culture کے standards کو لے کر آپ دوسروں کی culture کے اوپر judgments پاس نہیں کر سکتے ٹھیک یہ cultural relativism کہتا ہے second definition دیکھیں the practice of assessing a culture by its own standards rather than weaving it through the lens of one's own culture سیم بات ہے کہ the practice of assessing a culture کسی culture کے بارے میں آپ کچھ assess کرنا چاہ رہے ہو تو کیا کرنا ہے by its own standards اسی کے standards پہ آپ اس کو assess کر سکتے ہو rather than نا کہ weaving it through the lens of one's own culture کے اپنے culture کا lens use کر کے آپ دوسروں کے culture کو کیا کر رہے ہو اس پہ ججمنٹ پاس کر رہے ہو یا اس کو understand کرنے کی کوشش کر رہے ہو which is not possible آپ نہیں کر سکتے اپنے culture کے کو سامنے رکھ کے دوسروں کے culture کے standards کو آپ judge نہیں کر سکتے ٹھیک تیسری دیکھیں the idea that the values knowledge and behavior of people must be understood within their own cultural context values ہو گئے knowledge ہو گیا behavior of people ہو گیا اگر اس کو آپ نے understand کرنا ہے تو اس culture کی settings کے اندر اس culture کے context کے اندر جا کے آپ understand کر سکتے ہو ٹھیک this is cultural relativism اب آئیں اس کی examples کے اوپر bull fighting in Spain پہلی example آپ لوگ نے tv میں دیکھا ہوگا آپ لوگ نے net میں دیکھا ہوگا youtube پہ دیکھا ہوگا کہ bull لگتا ہے جب آپ اپنے culture کے ساتھ compare کر دیکھیں تو آپ کو بہت عجیب لگتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا act ہے ٹھیک کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ اور اس act کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس طرح یہ جو انہوں نے game لائی بھی bull fighting اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے لیکن cultural relativism یہ ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے bull fighting کے بارے میں knowledge gain کرنا ہے اسے truly understand کرنا ہے کہ یہ سپین میں کیوں ہوتی ہے تو آپ کو اسی culture کے اندر جا کے اندر جا کے آپ اس کو understand کر سکتے ہیں یا اسی cultural setting کے through آپ اس کی بارے میں understanding develop کر سکتے ہیں اور اس کی significance جان سکتے ہیں ٹھیک جب آپ اسے اپنے culture کے prism سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن جب آپ ان کے culture کے prism سے اس کو جاننے کی یا understand کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس significance لکھا ہے احترام کے طریقے کچھ لوگ bow down کرتے ہیں آپ نے چینیز کلچر میں دیکھا ہے کچھ لوگ touching feet پاؤں کو جا کے touch کرتے ہیں انڈین کلچر میں آپ نے ہندو کلچر میں دیکھا ہے اور کچھ لوگ kissing hands جب وہ اپنے بڑوں سے ملتے ہیں تو ان کے ہاتھ کلچر سے یہ بلانگ کرتے ہیں ریورنس کے طریقے یہ چینیز کلچر کا جو کنٹیکسٹ ہے اسی کے تھرہو اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں جان سکتے ہیں touching feet ہندو کلچر سے ہے آپ نے اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ ڈیولپ کرنی ہے اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں جان ہے تو آپ ہندو کلچر کے لنس سے اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں اسی طرح kissing hands ہے ٹھیک ہو گیا اب third example میں نے لکھی ہے wheel کی برکہ اب جو مسلم women ہیں وہ برکہ یوز کرتی ہیں ہجاب یوز کرتی ہیں اب اگر آپ نے یہ importance سمجھ نی ہے اس cultural trade کے بارے میں آپ انڈرسٹینڈ ڈیولپ کرنی ہے تو آپ اسے مسلم culture کے context میں رہ کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ مسلم culture میں wheel یا برکہ اس کی importance یا significance کیوں ہے ٹھیک سمجھ آئے اسی طرح fourth پہ language ہے ہر culture کی اپنی particular language ہے اور language کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ just words ہیں language means کہ اس particular culture کے اندر ان words کے specific meanings ہوتے ہیں میں آپ کو boy کہتا ہوں تو it means انگلیش میں میں نے آپ کو boy کہا تو it means آپ لڑکا boy word signify کر رہا ہے male کو girl اگر میں کہہ رہا ہوں girl تو وہ کیا ہے female کو signify کر رہا ہے انگلیش میں لیکن اسی کو جب میں اردو میں کہتا ہوں تو میں لڑکا کہوں گا لڑکی کہوں گا اسی کو اگر میں پشتوں نہیں ہیں بلکہ یہ اسی culture کے اندر ان words کے specific meanings ہیں ٹھیک clear ہوئی یہاں تک بات تو جب آپ کسی ایک particular culture کی language کو جب آپ understand کرتے ہو تو آپ صرف وہاں پہ words کو understand نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس culture کے اندر ان words کے کیا meanings ہیں وہ کیا signify کر رہے آپ یہ چیز understand کر رہے ہوتے ہو اس time ٹھیک ہو گیا اس طرح 24 food ہے جو سردیوں میں کے regions میں رہتے ہیں تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں وہ ان کی 24 food اور جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کی 24 food میں زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہو علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ گوشت یوز کرتے ہیں انہیں زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے تاکہ ان کی باڈی باڈی وارم اپ رہے اور اگر جو تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں اگر وہ تھوڑے موٹے بھی ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں موٹا رہنا اس لیے کیونکہ جتنا جسم میں فیٹ ہوگی وہ انہیں مدد کرے گی جو تھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ رہنے میں سروائیف کرنے میں لیکن یہی چوائس آپ فوڈ جو ہے آپ کی بدل جاتی ہے جب گرم علاقوں میں آپ جاتے ہو تو وہاں پہ گوشت روٹین میں زیادہ نہیں کھایا علاقوں میں تھنڈی جو کہ دالے ہیں سبزیاں ہیں جو تھوڑی تاثیر میں تھنڈک رکھتی ہوں ان کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک سمجھ آئی تو یہ چیز سمجھ نا کہ تھنڈے علاقے میں لوگ گوشت کیوں یوز کر رہے ہیں جو تھنڈے علاقے سے لوگ بلونگ کرنا ہے تو آپ کو اسی کلچر کے کنٹیکسٹ کے اندر رہ کے کرنا ہوگا جو لوگ تھنڈے علاقوں میں رہے رہے ہیں ان کا کلچر ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا ان کے انوارمنٹ کو دیکھنا ہوگا اسی طرح جو گرم علاقوں میں لوگ رہتے ہیں تو ان کا کلچر ان کا انوارمنٹ اس میں آپ رہ کے اس چیز کو انڈر سٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کیا تک بات سمجھ آئی کلچر ریلیٹیوزم کی اب ٹائپ ساف کلچر ریلیٹیوزم تو میں نے الگ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے دو ٹائپ ہیں تو آپ لوگ جا کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ جا کے اس کو ضرور دیکھیں ٹھیک ہو گیا ٹینک یو اللہ حافظ